وزید خیر و برکت و ترقی حتا فرمائے اللہ دولین آمین 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 الہوالالمین ہمارے صدور اور قلوب کو شستہ رشن اور منور فرما دے تقبر کو عاجزی سے ریاکاری کو خلو سے ظلمتوں کو انوار سے بیماریوں کو شفا سے دوریوں کو نزدیکیوں سے تبدیل فرما کجی کو اور ہر ٹیڑے پن کو استواری اور استقامت سے تبدیل فرما کمراہی کو ہدایت سے بدل ڈال ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے ہمارے وجوب اور ہمارے نقائص سب کی پردہ پوشی فرما اپنی محبت دے دے اور پھر ان کی محبت دے جن کی محبت ہی تیری محبت ہے صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی لا منع لحکم و لا ناکدہ لقدائے وصلات وصلام علی سید الانبیائے و سنا دل اولیائے و احباب ہل محاردین لأہدائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رفعنا لکہ ذکرہ صدق اللہ لازیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون آلن نبیج یا ایوہ اللذین آمنو جتنے ایمان علیو تسا سارے وی سلو علی وسلمو تسلیمات پڑو درو دوسر صلات وصلام علیہ سیدی ورسول ورحمت اللہ صلات وصلام علیہ سیدی ورحمت اللہ صلات وصلام علیہ سیدی ورسول اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ سیدی ورحمت اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو جو مالک سمجھتا ہے سرکار کو بس وہ کہے اور جو نہیں سمجھتا وہ نہ کہے چونکہ مالک اسی کے ہیں جو مالک کو مالک مانے میں تو مالک ہی کہ ہوں مالک کے حبیب یہ حبیب ہونا کوئی چھوٹی موٹی گھل نہیں مابوب تو آڈے وی این میری وی این تو میں ہی کسی دا مابوب ہوں تو سامی کسی دے مابوب ہوں مابوب کو دیکھ کر شان معلوم نہیں ہوتی محب کو دیکھ کر ہوتی ہے اس کے اس سے محبت کرنے والا کون ہے یہاں سے پتا چلتا ہے اس کا درجہ کیا ہے جس سے محبت کی جارہی ہے کون ہے اللہ اکبر اس سے بڑا کوئی اور ہے ہی ہے اوہ دے تو زیادہ سونا اوہ دے تو زیادہ علم اللہ اوہ دے تو زیادہ قوت اللہ اوہ دے تو زیادہ قدرت اللہ جدو ایک اللہ منی بیٹھے ہو پھر آپ دل نلدس ہو انہیں مابوب کی جدہ چونے ہونا جس سے زیادہ جس سے زیادہ قدرت والا کوئی نہیں جس سے زیادہ تو ساتھے خدا دے ہو بندے ہو اپنے منڈے وستے کے دے کوری تلاش کرنی ہوئے چھتی کر پھر کے اوہ دی یمپلہ تلاش کر دے ہو یہاں رشتے رشتے کی بات نہیں یہاں تو عشق حقیقی اور محبت اصلیہ کی بات ہے اور یہاں اس سے بڑا کوئی ہے نہیں اور وہ بڑا جو علم والا ہے قدرت والا ہے طاقت والا ہے اس نے مابوب اپنا بنایا ہے یہ باقی جدہ نے نا اللہ دی وجہ تو محبت کیتی ہے اللہ کسے اوری دی وجہ تو نہیں کیتی محبت کہ اور ذات ہے ہی نہیں جدہی وجہ تو اللہ محبت کر رہا ہے اللہ کی طبیعت کا تقاضہ ہے کہ محبوب محمد ہو جائیں ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ ہو جائیں اللہ کے ایمان کا نہیں اللہ کے مزاج کا تقاضہ ہے تو خود سوچو جو مزاجِ الٰہیہ میں محبوب ہو اس کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی اور پھر جو کچھ بنا رہا ہے اسی کے لیے بنا رہا ہے جو کچھ بنا رہا ہے پھر اس سے فرما رہا ہے محبوب سے کہ لَوْ لَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَا اگر تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں بے پروان میں نوکے لوڑے زمینہ دی تھی اسمانہ دی مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں عجدہ ہزار خلائق صرف اس لیے خلق کر رہا ہوں کہ مخلوق میری خلائے مگر نام تیرا لے تھی چلے آئے یہ کس طرح کی ذات ہے حضور کی کیسا تعلق ہے ذات کو اللہ سے اور اللہ کو کیسا تعلق ہے محبوب سے کہ ان کے اشارے پر چاند توڑ رہا ہے ان کے زمین پر آنے پر زمین ساری کو پاک کر رہا ہے پہلے ہی پاک کر دیتا ہے نا پہلے نہیں کی کچھ سمجھو نا پہلے کی نہیں اسے کوئی زور لگتا تھا مالک کا پہلے ہی پاک کر دیتا ہے سوالا کہ نبی آ تو چکے تھے اور سر تو وہ رکھ چکے تھے زمین پر سجدے تو وہ کر چکے تھے سر نگون وہ ہو چکے تھے تو کسی ایک کے بھی ماتھا رکھنے کے باوجود بھی نہیں کہا کہ زمین ہم نے پاک کر دیا ہے اور آمنہ کے لال کے صرف قدم نننے سے رکھنے پر زمین پاک کر دیا ہے در حقیقت یہ پاکی پلی تھی کا مسئلہ نہیں رب بتانا یہ چاہتا ہے سارا جگ بلے بلے ہے با محمد اتھلے تھلے اور کچھ نہیں ہے راز راز یہی ہے وہ بتانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے یسرب تھا پھر مدینہ کیسے بن گیا کیا نزول قرآن کی وجہ سے بنا کرو گا جیڑے گلہ کر دیں کتاب کے حضور کتاب کے بابند ہیں وہ دیوانے کتاب مصطفیٰ کی بابند ہیں مت ماری گئی ہے تیری کتاب ذکر مصطفیٰ ہے واللیل ذکر ہے مازاگ البسر ذکر ہے علم نشرا لکس اطلاق ذکر ہے ید اللہ وہ قیدیم ذکر ہے یہ ذکر ہے اس کا جسے محمد کہتے ہیں جو سے بولو یہ موتاج نہیں ہے یہ تو جدر جا رہے ہیں کتاب نازل ہو رہی ہے ان پر ہو رہی ہے ان کے لیے ہو رہی ہے یہ کتاب کے لیے نہیں آئے کتاب ان کے لیے آئے یہ دماغ میں رکھنا یہ کتاب کی وجہ سے نہیں آئے کہ کتاب کی وجہ سے مصطفیٰ آئے دعائی خدا دیا جو نہیں کتاب حضور کی وجہ سے آئی ہے کعبہ کی وجہ سے یہ محبوب نہیں ہے کعبہ ان کی وجہ سے محبوب ہے اور یہ انبیاء کی وجہ سے نہیں آئے انبیاء تو مقتدی ہیں وہ مقتداء کی وجہ سے آئے ہیں بس بات اتنی ہے کہ گل ساری سرکار دیئے کوئی دوسری بات نہیں ہے گل ساری سرکار دیئے اگر کل یہ کہنے جی اللہ کی کدھر گئی اگر سرکار کی بات ہے تو اللہ کدھر اوہ میں کھنگا بریکوں تے پیر رہا ہے کڑے اللہ دی گل کر دیں سان سمجھا کس اللہ کی بات کرتا ہے ہم جس اللہ کو جانتے ہیں وہ تو یہ فرما رہا ہے محبوبہ جرا تیرا ہو گیا ہو میرا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم جس رب کو پہچانتے ہیں ہو رب کیا فرماتا ہے مئیت الرسولہ فقدت اللہ جو میرے اس محبوب کے پیچھے ہیں وہ میرے پیچھے ہیں اب خدا کو تُو الادہ تلاش کر رہا ہے جدا تلاش کر رہا ہے خدا کو جدا تلاش کرنا ہی شرک ہے اور خدا کو مصطفیٰ میں دیکھ لینا ہی تو عید ہے ایک مرتبہ پھر اس بات کو سنیں حضور سے جدا پوری جتنے با شہور لوگ بیٹھے ہو دسو پوری عمت میں ایک جنا دسو میں نو جنو اللہ لبیہ ہوئے حضور تو بغیہ جے حضور تو علاوہ رب ملے آتا دسو کوئی شئیہ ہوئے علاوہ دا تو ملے نا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات وہ ایک مردہ بتاؤ جسے حضور نہ ملے اور خدا مل گیا اب اسے اُلٹ کرو ایک مردہ بتاؤ جسے سرکار ملے ہوں خدا نہ ملا اللہ 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 لایت شدی کے اکبر پاک کی بات کیجئے سیدنا عمر پاک کی بات کیجئے سیدنا عثمان غنی کی بات کیجئے میرے مولا علی کی بات کیجئے تلااو زبہر کی بات کیجئے ابو ذرق فاری کی بات کیجئے سنیمان فارسی کی بات کیجئے تکابے کی چھٹ پر چڑھ کر آزان دینے والے پھلاک کی بات کیجئے آپ جس کا بھی تذکرہ کریں گے ہر ایک کو خدا ملا ہے اسی وقت ملا ہے جب مصطفیٰ ملا ہے نعرہ تکبیر نعرہ ریسان حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد تاجدار ختم نبو اور ان دونوں کا آج محملہ ہے اللہ اور اس کے بس کینے سننے میں دو ہے کس میں کینے سننے میں دو ہے اللہ اور اس کا حصول کہنے میں باقی مرضیاں ایک محبتہ ایک تعلق ایک خدا دی قسم ہے ایک نبو تکو دوجہ نظر آ جانتا ہے سبان اللہ ایک تا جسم نہیں تا دوجہ تا سایا نہیں عجب حال ہے اور یہ اعلان کیا فرما رہے ہیں مدینے میں فرما رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا حبانی فقدہ حباللہ ومن ابغدانی فقدہ ابغداللہ ومن عطانی فقدہ تا اللہ ومن عسانی فقدہ صلی اللہ فرماتے ہیں جس میرے نلمحبت کیتی جس میرے نلمحبت کیتی ایک کیتی تھی ذرا زور مارنا ہے جس میرے نلمحبت کیتی اب علماء اگر بیٹھیں عربی جاننے والے تو وہ خدا کا خدا کی قسم دے کر میں ان کو بولتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہاں پر سامنے آئے اور ترجمہ بتائیں میں غلط کر رہا ہوں جو صحیح کر رہا ہوں من عحبہ نی جس نے مجھ سے محبت کی جس میں پنجابی بچ کیتا ہے ترجمہ جس میرے نلمحبت کیتی جس میرے نلمحبت کیتی اگر خدا کہیں اوہے جدا ہے مصطفح سے تو اگلے اگلا جملہ یہ بنتا ہے پھر انہوں ایک نہ ایک دن اللہ نل ہو جائے گی جس میرے نلمحبت کیتی انہوں اللہ نل ہو جائے ایت ہے ہی نہیں ایت فرمان ہی نہیں فرمان ہے جس نے مجھ سے محبت کی فقد احب اللہ اللہ نل ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رات اللہ اللہ اے نہیں اے سیال کوٹ جڑے بڑے سیانے مرد پھنکے سنیں مرد دے خطے دے لوگوں کو جڑاں گدرے ہو بھی مرد جیدہ اقبال مرد کے علاقے مرد ہو کم ہی نہیں ہے اللہ سننا تو سمجھنا رب نو حضر ناظر جان جس میرے نلمحبت کیتی اے نہیں پہ فرما دے جس اللہ نل کیتی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے گل سمجھو بات سمجھو یوں بھی تو من حب اللہ فقد حب دی جس اللہ نل کیتی وہ جی میرے نل ہو گئی ہنجھ نہیں فرمایا اللہ تو تم دیکھ بھی نہیں رہے ہو محبت کی بات کرتے ہو وہ تو غیب الغیب ہے لا یحد ولا زدہ صبرو حد اس کی نہیں تو سفر میں بھو نہیں آ سکتا خیال اس تک جا نہیں سکتا وہ جو نا نظر آنے والا ہے اس کو کہاں سے ڈھونڈو گے مجھے دیکھ لو مجھ میں اس کا جمال نظر آ جائے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد مانہ حبہ مانہ حبہ نہیں مانہ حبہ نہیں جس میرے نل کی تھی حضور تو وہاں دے اللہ دا کوئی محب ہے اللہ بھی محب حضور دے نا حضور محب کے دن ایک میں ایک خطا حضور محب کس کے اور اللہ کس کا ہے دونے محبوب بھی ہیں محب بھی ہیں بے شک طالب بھی ہیں مطلوب بھی ہیں اللہ طالب ہے تو مصطفیٰ مطلوب ہے حضور طالب ہے تو اللہ مطلوب ہے اے نہیں ہو سکنا کہ جڑی شئے اللہ کل ہے حضور کل نہیں جڑی حضور کل ہے اللہ کل نہیں ہاں ایک چیز ہے دونوں کے پاس ایک خدا اپنے پاس نہیں رکھتا اور ایک مصطفیٰ اپنے پاس نہیں رکھتا بتا دو وہ کیا ہے تکبر مصطفیٰ اپنے پاس نہیں رکھتا اور آجزی خدا اپنے پاس نہیں لیکن چونکہ اللہ کے پاس تکبر ہے اور حضور کے پاس تکبر نہیں تو لہذا اللہ نے فوراً اپنے پاس آجزی بھی نہیں رکھی اور وہ محبوب کو دے دی کہ ایک میں آپڑے کل نہ رکھتا ہے ایک توں رکھ ایک میں آپڑے کل رکھی تیرے کل نہیں رکھی کہ امتہ کوئی کتا بھونک نہ سکے یہ چیز مصطفیٰ کے پاس نہیں جب وہ یہ کہے تو ساتھ یہ بھی کہنا پڑے کہ یہ ایک چیز خدا کے پاس بھی نہیں یہ سمجھے کیسے درجہ کی محبت کر رہا ہے وہ کہ اپنی محبت کو ان کی محبت میں گم کر دیا اپنی محبت کو ان کی محبت میں گم کر دیا اور یہ اعلان کر رہے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی وہ دیگا اللہ نے محبت ہو گئی ہو گئی وہ صلی اللہ محبت کی وہ من اب غادہ نہیں اور جس نے مجھ سے بغز کیا فقط اب غاد اللہ اس نے اللہ سے بغز کیا دسوں کو یہ اللہ سے بغز کر سکتا ہے لیکن حضور سے کرنے والوں نے کیا ہے کیا ہے ان ان نادانوں کو یہ سمجھایا کہ ہم مستفعہ سے بغز کر رہے ہیں حضور نے فرمایا نادانوں تم اندے ہو میں ایک پردہ ہوں بشر شان رب العلا بن کے آیا وہ کیا تھا وہ کیا ہے وہ کیا بن کے آیا اس راز کو آپ نہیں جانتے کہ حضور کون ہے حضور کے پردے میں کون ہے جن کو یہ راز معلوم ہوا ان کا نام حمد رضا بریلوی ہے جنہ بولے ہیں بڑا کڑھ لے تھا بولے ہیں باویرہ شیر سنائے نا ایک میرے کلوی سن لو بابا اور ہی فرماتے ہیں مظہرِ حق ہو تم ہی مظہرِ حق ہو تم ہی تم میں ہے ظاہر خدا تم پہ کروڑوں در تم میں ہے ظاہر ایک وری پھر بولے ہیں اے آلہ حضرت ہیں تم میں ہے زاہر ہے آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشاں دیں یہ اس وقت تمہیں میری بات سمجھ آئے گی میرے کلیجے کہ ٹکڑو جب تم جنت اور دوزک سے نکلو گے تو جنت دے طلبگار تو دوزک دے مرے ہوئے کی میں جننجار دے رکسار دی قیمت کی جو طلبگار جنت ہو وہ نہیں سمجھ سکتا ہماری گفتگو اور جو دوزک کی آگ سے ڈرتا ہو یہ عشق کا میدان ہے یہاں صرف اسے سمجھ میں آئے گی جس کے کلیجے میں صدیق اکبر کے دل کا فیضان جاری ہوگا یہ جنت دوزک بہت پرے پریرے کی باتیں ہیں جنت کیا ہے کیا ہے جنت بتاؤ مجھے سارے کیا جنت محبوب ہے گدا کی ہٹ وہاں بھی تم سے کیا تیری جنت سے کیا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہاں پر جنت سن پتر کیا ہے جنت ہے کیا کہ شیع کا نام جنت ہے جنت ایک باغ ہے اس میں محلات ہیں اس میں ہورے ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں اللہ نے وہ اپنے لیے نہیں بنائی وہ تمہارے لیے بنائی ہیں جو تمہارے لیے ہے اس کی قیمت کیا ہے اور جو خود خدا کے لیے ہے اس کا مرتبہ کیا ہے تو جو تیرے لیے ہے وہ تو جنت ہے جو خدا کے لیے ہے وہ محمد ہے حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا اسی لیے آپ فرماتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں اور یہ جی اے الکے پھول کے جھنے دا کم نہیں ہے گھل کرنا اور بابے دیاں اکھاں کھلی ہیں سرماں لایا نا انہاں قادریوں مار ہرا لیاں غوث پاک دیاں پتران تو خواجہ مہینو تین چشتی اجمیری ٹبے علی بابے اجمیری نے اے انہاں سرماں اکھاں بچلایا تو کھل گیاں بابے احمد رضی اے کتابہ نے لیے نہیں کھل دی اعتیان رکھے کتابہ نے لیے کھلی ہو دیا تو جتنیاں کتابہ نے لیے دکانہ نے ساری انہیں کھلی ہو دیا کتابہ نے لیے نہیں کھل دیا دین ہوتا ہے جب بھی پیدا تو بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا ہے یہ ملتا ہے کوئی مرد تو آنکھ کھولتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے اکھ کھل دی تو جب بابے دی کھلی نا تو اوہ سوالے بابے نے کہا جنت نہ دیں نہ دیں جنت نہ دیں یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن آپ کھل رہا مجھے جنت نہیں دیتا اللہ دے نہیں منگدہ میں جنت نہ منگدہ تو منگدہ کے اوہ پھر ایدہ سنا آمد رہ فرماتے جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیرت ہے جنہاں الکاسودہ نہیں کر رہا یہ نہ سمجھے کہ جنہاں چھوڑ رہے ہیں بابا سیاں نہیں پہتا ہے الکاسودہ کاری نہیں رہا بابا جانتا ہے کہ ساری جنتیں ایک طرف روخ ہے مصطح ایک طرف عشق و محبت یا اللہ حضرت ہیں جو بولو عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عشق و محبت عالی حضرت تو اب بات سمجھیں وہ فرماتے ہیں جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے یہ گل ہو تو پھر کسے پروا پرگو سمر کی ہے پھر کس کو حوص پرگو سمر کی ہے اگے فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں کیڑا شربت پتے کو شکر علیہ شربت نہیں ہونا اوجڑا آپ ایک اثر ہے کیے ہے آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں تُو کرے بات لطف سے اللہ 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 مرے آقا نہیں اے 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 گل آشق ہی کر سکتا ہے پھر تو دھلے آقا میں بندہ کر سکتا ہی نہیں ہوں بندہ تو مرے ہوں یا لہ دے جنت ہے دوزک دوزک دھردے ہیں کم دے آؤ دوزک مخلوق ہے جنت مخلوق ہے طالب رب داؤ اور عوضہ ہو جدہ آپ رب طالب ہوئے مخلوق کی طلب اور ہے اللہ کی طلب اور ہے مخلوق کچھ اور چاہتی ہے اللہ مصطفیٰ کے سوا کچھ نہیں چاہتا اور یہ حدیث شریف ہے یہ کیا ہے فرماتے ہیں یا محمدو اے محمد پیارے صلی اللہ کلو آہدن یطلبو ردائی کلو آہدن آرے ہیک ردائی یطلبو اے محمد پیارے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں راضی ہو جاؤں اسے یعنی میں کون اللہ میرا وَأَنَا تُلُبُ رِدَاكَ اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تُو مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ کی طلب کون ہے مصطفیٰ پھر بولے کون ہے مصطفیٰ ہاں خالق وہ سب کا ہے طالب مصطفیٰ کا ہے خالق ہونا اس کا عام ہے طالب ہونا عام نہیں پھر سن لو خالق ہونا عام ہے اور طالب ہونا عام نہیں اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ آجے گا وہ دیکھو جی آخر بارال حضور کوئی اللہ کو اگت نہیں ہو سکتے مہتاج تو ہی ہے نا اللہ کے میں کہوں گا بریکہ دے پیر رکھا بریکہ دے اتنی تیزی نہ وکھا کہ مہتاج مہتاج نہ کر اور دیوانے ہوش سے کام لے خدا کو بھی اپنی مطلب کی چیزیں درے مصطفیٰ سے ملی ہیں کہاں مہتاج مہتاج کی تو رٹ لگا رہے تجھے سمجھ نہیں اللہ فرماتا ہے خود قرآن میں مجھے ایسے سچوں کی ضرورت ہے سچوں کی حضب اللہ جو میرے گروہ کے بندے ہوں سچے ہوں سچے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سچے خدا کو کہاں سے میرے کس کے دروازے پر ابو بکر ہے کس کے دروازے پر ادالت ہے کس کے دروازے پر آجاہ ہے کس کے دروازے پر شجاعت ہے تو جب خدا کو بندوں کی ضرورت ہے تو وہ اللہ کی مطلب کے بندے بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں اور جب بندوں کو خدا کی طلب ہے تو خدا بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت بندوں کو خدا چاہیے بولو بندوں کو کیا چاہیے پھر بولو اور خدا کو کیا چاہیے بندے چاہیے مستبعہ تو ہے ہی ہے میں بات آگے لے کر آ رہا ہوں دو قدم اور آگے میرے قلیجے کے ٹکڑوں بندوں کو چاہیے ایک نعرہ لگا دے نعرہِ تکبیر نعرہِ سالت بس بارہ نعرہِ حدری نعرہِ دارہِ ختمِ نبوت زندہ زندہ اب پھر سنیں زندہ زندہ انہیں کی نشیست پہ بسم اللہ اچھا اب اچھا اب اب بات کو پھر سمجھیں پھر توجہ کریں توجہ ہو گئی آپ کی اللہ کو چاہیے بندے اللہ کو کیا چاہیے اللہ خریدار ہے اللہ کہے کس کا جھوٹ کا یا سچ کا سچ کا تو اللہ نے جو چیز خریدنی ہے وہ بھی اپنے محبوب کے دروازے پر رکھی اور وہاں سے خرید رہا ہے رکھی خود رکھی اور خرید وہاں سے رہا ہے یعنی عثمانِ غنی کو کہاں رکھا اللہ نے انچہ بولو تو پھر وہاں مصطفیٰ کے دروازے سے خرید رہا ہے عثمان کا خالق بھی خود ہے پر کہاں سے خرید رہا ہے مصطفیٰ سے خرید رہا ہے یعنی دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم جسے خریدے اور جو ہمارے ہمارے خریدار ہونے کے قابل ہو وہ کسی اور بزار میں نہیں مدینے میں مصطفیٰ کے قدموں میں ملتا ہے اور اب بندوں کو چاہیے خدا تو یہ جدر مرضی ہے گھوم پھر کے آ جائیں نہیں ملے گا جب تک در مصطفیٰ پر نہیں آئے ہر ایک کی طلب ہے جو وہ یہیں پوری ہو رہی ہے حضور محتاج ہیں اللہ کے اس میں کوئی شک نہیں پر اللہ کو یہ سننا بھی گوارہ نہیں کہ زور دے دے کر کہا جائے کہ وہ محتاج ہیں اللہ کو اس پر بھی غیرت آتی ہے چونکہ محبوب کے متعلق رب یہ بھی نہیں سننا چاہتا کہ محتاج ہیں اگر سننا گوارہ کرتا تو ان کے قدم سے کبھی یسرب کو مدینہ منورہ تابہ تیبہ نہ بناتا اور ان کے دعاوں سے کبھی قطادہ کی آنکھ نہ مورتا اور ان کی انگلی کے اشارے سے کبھی جانت نہ تورتا یہ سب کچھ ہی سی لیے کر رہا ہے کہ دنیا اس کے محبوب کی قوت کی خائل ہو جائے اور اس دروازے کے بغیر خدا کا ملنا ممکن ہی پھر بولو ممکن ہی ہون بندے کچھ آج یہ گلنا کر دیں کچھ بندے یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی اصل میں ٹھیک ہے شانے ہیں اللہ ضرور بجتے ہیں اللہ اسلام بجتے ہیں اللہ پاک کے وہ محبوب ہیں لیکن اتنا نہ بڑھاؤ کہ شرک ہو جائے تمہارے دماغ میں یہ بات آتی کیسے اور کہاں سے آتی ہے کہ اتنا نہ بڑھاؤ کہ شرک ہو جائے تم کہتے ہو اتنا بڑھاؤ وہ کہتے ہیں گھٹا ہو نا اللہ 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 کس کی معنی تم کہہ رہے ہو بڑھاؤ نا وہ کہہ رہا ہے گھٹا ہو نا اور تم کہہ رہے ہو کہ کہیں شرک نہ ہو وہ کہہ رہا ہے محبتیں بھی جدا نہیں کی محبت میری محبت ہے اور پھر یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ نہیں نہیں انا چاند بندیاں بریلیاں آگلیاں پچھلا انا حضوروں اگے کی تھے اللہ تم ہی اگے کر دیتے ہیں کتوں اللہ تم ہی چلو اللہ اسے پوچھ لیتے ہیں کس نے آگے کی ہے مٹ میں فیصلہ کر لیتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے جس بندے نے ایک مرتبہ یہ کہا اللہم انتا ربی اے میرے رب اے میرے رب میں ترہ بندہ ہوں اللہ فرماتا ہے میں اس کو ایک مرتبہ میں بھی جواب دیتا ہوں لبیک یاب دی اللہ اللہ حضرہ میں بندے اجھے آکے دو واری یاربی میوی دو واری آدھا یاب دی یاب دی اجھے ترہ واری آکھے میوی ترہ واری آخ دا جیو چار واری آکھے میوی جیو کلے آکھے میوی کلے آدھا جیو محفل وچاکے میوی محفل وچا دا اے حدیثاں نے لگا تار بہاری دیاں ہون سنو محبوب علی پاسے اساں اگے کی تیس کے آپ اگے کی تیس اب سنو حدیث انانس بن مالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وحدا صلی اللہ علیہ حشرہ ومن صلی اللہ علیہ حشرن صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی اللہ علیہ میہتن مخصصان تم میں سے کون ہے سیال کوٹوالو جس نے اللہ کبھی ملاقات کر کے کہا ہو کہ ان کو رحمت العالمین بناو اے کسی کی عمت اور کوئی نبی نے کسی نے کہا کہ انہیں شبیل مجمع بین بناو کسی نے کہا کوئی کہنے کی مجال ہی نہیں رکھتا او بلکہ ساریاں نو آدھا ہے جدو اے آ جان تساریاں انا پچھے ٹرنا ہے جڑا انا نونا منے انہیں میں نو نہیں منے ہم نے کہا ہے پھر ہم نے کہاں سے بڑھایا ہوا ہے حضور کو ہم نے بڑھایا ہے ہماری اوقات ہی کہا ہے کہ ہم کی بڑھا سکیں اور ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے یہ تو وہی بڑھا رہا ہے جو بڑھانے کا حق رکھتا ہے اور جیسے کوئی دنیا کے اندر پوچھنے والا آخرت میں پوچھنے والا مخلوق ساری میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھ سکتا ہے تو پوچھے نا کیوں سرکار نے رسولان دی سرداری دیتی تو کیوں حضرت مولا علی کو ولیوں کی سرداری دی اور کیوں سیدہ زارہ کو خطون جنت بنا دیا اور کیوں حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کو سردار بنا دیا اے گجرات یہ جنہ ہویا ہے ناؤدہ مفتی عامد جارخان نعیمی ہویا ہے رحمہ اللہ تعالی کڑ کڑا کے دیتے تفسیریں نعیمی پر لکھنے لگے جب میں مصطفیٰ کے شجرے کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا عقل پھر جاتا ہے اور بس ایک ہی جملہ دل سے نکلتا ہے سرداری مصطفیٰ کے خندان پر عاشق ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کے خندان پر عاشق ہو گئی کیوں بھی سرداری یہ تھو اگے پچھے حال نہ سکی رسولوں دی سرداری اگے پچھے ہوئی نبیوں دی اگے پچھے ہوئی ولیوں دی اگے پچھے ہوئی جنتیوں دی اگے پچھے ہوئی جنتی جوانہ دی اگے پچھے ہوئی وہ برماتے ہیں لگتا یہ ہے اب اگلا جملہ بھی سر لیں نا ان کا مفتیہ مجیارہان سا وہ کہتے ہیں لگتا یہ ہے سرکار اور سرکار کا خندان آگے آگے چلتا ہے سرداری خیرات مانگتی ہوئی پیچھے پیچھے دیں پیچھے پیچھے گھونتی ہے اب دیوانوں یہ سمجھو یہ ہم نے نہیں دیئے شانے شانے جو دینے والا ہے وہی دیرہا اب وہ فرماتا ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ کہا اللہم یاربی میں اس کو ایک مرتبہ کہتا ہوں وہ کلے آنکھے میں کلے آنکھے اوہ محفل چاہ کے اذا ذکرانی فی نفسی نفسی ذکرتو ہو فی نفسی یہ بہاری ہے اب آگے سنیئے آگے ذرا حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو میرا رب میرا رب جس نے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس پر میرا رب آپ جو کچھ سرکار پر وہ بیج رہا ہے اس کو تو چھوڑ دیں وہ تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے میرا اور آپ کا ابا دادا پر دادا بھی نہیں سمجھ سکتا آدم پاک بھی نہیں سمجھ سکتے اے تفکر ہی چھاڑ دیو کہ سیت میں جان رہا ہوں اے پتروں حضرت نے لکھا ہے وہ میرے کلے جے دیر ٹکڑے عبدالعزید باغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے شورا فاق ہیں وہ فرماتے ہیں لو آشا سیدنا جبریل علیہ السلام میں اتا عالف آمن اگر عزرت جبریل کو اللہ لکھان سال دی عمر دے فرم اللکھان لکھان الزرب دے کے دمیل عمر دے تو فرمایا مارفت رسول اللہ جو رسول اللہ کا جناب سے تعلق ہے اس کے چوتے سے کو بھی جبریل اتنی عمر میں سمجھ نہیں تو کیسے 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 ممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں بس آگے سنیے تو حضور پر نورت پر تو جو پڑتا ہے جو بھیجتا ہے جو کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ تو خود برماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اب کیسے بھیجتے ہیں کس طرح بھیجتے ہیں وہ جانے اور فرشتے جانے ہم تو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ کی اور اپنی کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے تو میرا رب اس پر اس بندے پر اس پر وہ اس کون ہے ہی وہ سید ہے غیر سید ہے جٹ ہے پٹ ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی درزی ہے یا کوئی وڑائچ ہے یا کوئی گجر ہے قوم نہیں دیکھے گا دماغ میں رکھ لینا اور اس کے سر پر ٹوپی ہے اور اس کے سر پر ٹوپی نہیں یہ بھی نہیں دیکھے گا وہ اور ٹوپی سوید ہے یا کالی ہے یا نیلی ہے یا پیلی ہے یا کسی طرح کی ہے یا اس طرح کا کوٹ پہن رکھا ہے یا اس طرح کی جیکٹ پہن رکھی ہے یہ بھی نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گا بس یہ دیکھے گا یہ درود پڑھ رہا ہے یہ درود پڑھ رہا ہے اب یہ کون ہے کون ہے کیا قبیلہ ہے کس نسل سے ہے سندھی بولتا ہے پنجابی بولتا ہے ہندی بولتا ہے انگریزی بولتا ہے فرنسل نہیں اس کو اسے کوئی سروکار نہیں بس وہ اس پر درود بھیجنا شروع کر دے گا یا اللہ تجھے کیا ہوا یا اللہ تجھے کیا ہوا ہم تو تیرے محبوب کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم نے تو تجھے بلایا ابھی نہیں ابھی ابھی تو ہم تیرے محبوب کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے تم بلاو نہ بلاو سبحان اللہ کچھ سمجھو کچھ سمجھو سمجھ سکتے ہو وہ فرما تھا تم بلاو نہ بلاو ہم کبھی کبھی بلانے والے کی طرف بھی نہیں دیکھتے پر جو محبوب کو ایک مرتبہ بلاتا ہے وہ ہمیں نہ بھی بلائے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور جور سے بولو 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 یہ دلوں سنگے بھی اتنا بولو یار بولو لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک اب آپ مجھے بتائیں اب آپ مجھے دل سے بتائیں دل سے بتائیں ضرور سے ہی پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا اور اللہ نے کتنی مرتبہ اجاز پہ اور جو اس کو ایک مرتبہ بلائی اللہ کو وہ کتنی مرتبہ جواب دیتا ہے اے نو اور یہ زیادہ کیوں بلاند ہے ہم نے آگے کیا یا کچھ نہیں کیا آپ یہ تو اسی سے پوچھو نا اور یہ بالکل ایسے ہے میری جان آپ پر قرمان میں آپ کو جانتا نہیں ہوں لیکن معافی کے ساتھ میں مثالیں دے کر بہت سمجھاتا ہوں یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہ حضرت صاحب ان کو کہیں ان کو بھی نہیں جانتا لیکن میں مثال دینے لگا ایکزمپل سے بات آسان ہو جاتی ہے یہ ان کو کہیں بچے تو جیتا رہا ہے بچے تو اور میرے ساتھ کوئی کلام نہ کریں اور ان سے کیا کہیں بیٹا تو یک لکت میں ان کی طرف دیکھوں اس جملے پارے اور ان کو کہوں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں آپ جیتے رہیں میں ان سے کیوں کہہ رہا ہوں دس مرتبہ کے آپ جیتے رہو انہوں نے ایک مرتبہ ہی تو کہا ہے نا لیکن جیسے ایک مرتبہ کہا ہے اس کا کنیکشن کوئی بڑا اندر کا مضبوط ترہ ہے مجھ سے اور اور اسے اور اسے سمجھ گوئی نہیں سکتا اچھا چلو چلو ایک اور بات بتا دیں جلدی سے کر دیں جلدی سے کر دیں ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس جلدی سے کرتے ہیں اچھا اور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ سلام کہا اللہ اس پر کتنی مطلب دس کرے دس رہو اچھا اب ادھر میری طرف دیکھیں بیٹھیں رہے جلدی سے میں آپ کو بات سمجھاؤں ان کو میں کہتا ہوں اسلام علیکم اچھا اچھا جی اچھا ایک منٹ میں مجھے بتلاو میں نے ان کو سلام کیا جواب انہوں نے دیا میں نے سلام ان کو کیا جواب انہوں نے دیا جس کی طرف رکھ کر کے سلام کیا جاتا جواب تو اسی کا بنتا ہے نا دوسری طرف سے تو نہیں نہ بنتا حیرت کی بات یہ ہے کہ تم مدینے کی طرف رکھ کر کے سلام کرتے ہو عرش سے جواب آنا چھوڑا انہ انہ تو بس یہ بات سمجھ لو یا یہ عرش والا فرش پہ ہے یا فرش والا انہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق محمد حق محمد حق محمد اور پھر آپ دیکھیں دس مرتبہ سلام کرنا اس بندے ہو حق محمد پھر پھر کہا کرتا ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود اور سلام بھیج دیا اللہ اس پر سو مرتبہ اور جس نے مجھ پر زندگی میں سو مرتبہ درود بھیجا کتنے سو مرتبہ تو اللہ کیا کرے گا اب یہ سنو اب آپ میری طرف دیکھیں سارے کے سارے دیکھیں اس کا مانا سمجھ گئے ہو آپ سارے سمجھدار آدمی ہو اس سلاتو مانا کریں درود ہو والسلام اور سلام علیکہ آپ پر یا سیدی یا رسول اللہ اے میرے سردار اللہ کے رسول یہی مانا ہے اس سلاتو والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ درود ہو اور سلام ہو اے میرے سردار آپ پر آپ اللہ کے حبیب ہیں السلام والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین درود ہو اور سلام ہو آپ پر اے عالمین کے لیے رحمت اور درود ہو اور سلام ہو اے اس ذات پر جو گناہ گاروں کے لیے شفی ہے اب آپ دل سے بتلائیں کلمہ شریف پڑھیں اس کلمہ کی قسم کھائیں میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی بابی بھائی بیٹھا ہوا ہو ہم بالکل اس کو کوئی نہ غالی دیں گے نہ ڈنڈا ماریں گے آج صرف اس سے اتنی عرض کریں گے خدا کرے کوئی بیٹھا ہوا ہو دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر لے وقت ہے ابھی توبہ بھی کر لے سائل کا ہو جا ویلا گیا نہ آندہ تھی پل وچ میٹیاں جامن اکھی اے ذہن میں رکھنا وقت ہاتھوں سے نکل جائے تو مڑ کے آتا اکھا میٹیاں جان تو عمال بند ہو جاتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ اب کلمہ شریف میں نے آپ کو پڑھا دی ہے اب دل سے مجھے بتلائیں میرے کلجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں اور کوئی بھی ہو کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ ہو پیار سے میں اسے کہتا ہوں کلمہ میں نے پڑھا دیا ہے مسجد شریف ہے یہ اس میں بیٹھے ہوں گے آپ آپ دل سے بتائیں ان سارے سیگوں میں جو میں نے ابھی یہ دروش کی پڑھا ہے اس میں آپ نے کوئی اللہ سے بات کی ہے نہیں اچھا بولے نہیں ایک بڑی پیار نہ لے پھر بولو نہیں کیتی کوئی گلنہ نہیں یہ اللہ پاک نو کی ہوئے ہے بچ اللہ 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 تھوڑا جب میرا لے جائے ذرا ملنگال ہے معافی دے 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 مولوی شلوی میں نہیں ہوں میں گستاخی معاف میں نام 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 فاضل نہ مفتی نہ قاضی میں ککھ بھی نہیں ہوں گلیوں کا کورا روڑا میاں صاحب نے کہا تھا کاش ہم وہی بن جائیں وہ بھی ہم سے کورا روڑا بھی بہت اچھا ہے لے جائے میرا اگرچہ ہو سکتا ہے کوئی زیادہ اچھا اور مناسب نہ ہو گستاخیوں کی میں معافی مانگتا ہوں آپ سے بھی رب رسول سے بھی اور اس کے کل بندوں سے بھی میں آپ کی خدمتوں میں ہاتھ جوڑ کر جیارز کرتا ہوں ہم نے اس ابھی درود میں کوئی اللہ سے بات کی ہے نہیں کوئی جنت مانگی اسے نہیں پیار سے بولو نہیں کوئی کہا ہے اللہ کو احسانو دوست کی نہ کریں نہیں یا ایک ہے احسانو جنت دے نہیں وہیا کی احسان احسانو پیار دیا تو ہڑیتے سلام ہووے میرے آقا تو ہڑیتے درود ہووے اللہ پاک کو پتہ نہیں اگوں گال سمجھے پتہ نہیں اس کی رحمت کو کیا ہوا چلو جن کہہ دیتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اس کی رحمت کے سمندر میں کیا تلاتم بپا ہوا یک لکھ کہ اس نے کیا کیا خطب اللہ ہو بینائیں اے فوراً اس نے خود فرشتے کو بھی نہیں کہا خود اس نے تمہارے ماتھے کے درمیان لکھ دیا درود پر تھی براتم من النعر و براتم من النفاق یہ میج رب کا مجھ رب کا یہ ویسلہ ہے تیرے لیے تو منافق بھی نہیں ہو سکتا دوزخی بھی نہیں ہو سکتا اللہ 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 آپ نے کہا تھا کہ مجھے دوزخی نہ بنا نہیں پھر اللہ نے خود سے کیوں بنایا اب جو پیار سے کہا کرو ان کو جو تمہیں پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں آؤ تمہیں جنت ملے گی دوزخ سے چھوٹ جاؤ گے انہیں کہو گے رکھ دوزخ تا جنت سنبھال کے اپنے کول تو جو اللہ دی جنت ہے نا وہ تو ہمارے آقا پر سو مرتبہ درود کی مار ہے اللہ 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 اکبر اللہ کس جنت کا میں دونس دیتے ہو وہ جو مستفع پر درود پڑو تو بن مانگے اللہ دے دیتا ہے میں پھر درانے لگا ہوں بن مانگے دے دیتا ہے پھر ایک وری بولو بن مانگے دے دیتا ہے وہ پہلے پہلے میں تقریر کرتا تھا تمہیں کہتا تھا جس نے سرکار سے محبت کی اللہ اس کو جنت دے دے گا تو کچھ ہمارے اپنے ہی نا ہمارے اپنے سنیوں میں ہی مولے بھی بڑے گھرمالے نے وڈے نے بڑے تو وہ لگائے رگڑا مجھے چڑا چڑا فیس بک پہ تو یوٹیوپ اے جنت دا ٹھیک دار بنے اے جنت دا ونڈی جاندہ ہے جنت ہم تو ٹھیک دار نہیں ہیں اب اللہ سے تو پوچھ لو اب ہم تو جنت کے ٹھیک دار ہیں یا نہیں وہ پروردگار تو ہے نا اب اسی سے پوچھ لو درود پڑھنے والے کو بن مانگے کیوں جنت دے رہا ہے ہم تو یہ کہ سرکار جنت دیتے ہیں اب یہاں تو بن مانگے سرکار کا پروردگار جنت دے رہا ہے آپ اس اراز کو آپ اس اراز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو حضور کا ہو جاتا ہے خدا خود اس کا ہو جاتا ہے خدا خود اس کا اور جو حضور کا نہیں ہوتا خدا اس کا پیار نمازاں پڑھیں اے کلمہ بھی کم نہیں کرتا اے تھوڑا جو سائی قدم چھپ ہو جاتا ہے گل نہیں میریا پاغلہ لیا ہے اے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول یہ بھی تب تک کام نہیں کرتا جب تک سائی کا پیار نہ ہو جاتا اے سارے مسیدی بیٹھے ہو دسو اے کلمہ ہندوچ کوئی پڑھے بت پراست سو سال دا پہلی باری پڑھیں پاک ہوئے گا کی نہیں اچھا بولنا ہے شرک مٹے گا کی نہیں کفر مٹے گا کی نہیں پکے رہے نا اس گلدے پکے رہے نا دو سو سال دا بھی مشرک ہوئے کفر جائے گا کی نہیں شرک جائے گا کی نہیں نجاست جائے گی کی نہیں جائے گی اون میں تو اڑھے کلو پشنا عبداللہ بنوبی جڑا منافق سی یہ کلمہ پردہ سیگھنی پھر پاک ہویا ہے نہیں یہ ہند کا کافر ہے جو پاک ہو رہا ہے وہ مدینے میں ہے اور حضور کے پیچھے کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی کلمہ کام نہیں کر رہا ہے تگال سمجھو پترہ گل کلمیں دی نہیں تیان رکھیں گل کلمیں دی نہیں گل ساری سرکار دیئے وہاں وہاں کلمہ کام کرتا ہے جہاں جہاں کمری والا ہوتا ہے اور جہاں دل میں مستویٰ کی محبت نہیں ہوتی وہاں کلمہ کام نہیں کرتا اور یہ کلمہ دی بات نہیں یہ پکی گل ہے کلمہ دی گل نہیں تحسانو جڑی فضیلت ملی ہوئی نا سارے انہوں وہ بھی کلمہ دی وجہ تو نہیں ملی یہ ذہن چھ رکھے یہ سچیاں یہ گلہ نے تھوڑیاں برداشت کر لینا نالے میں عدیثہ بھی پڑھی جا رہے ہیں اپنیاں ہی نہیں سنانا بہا یہ جو ہمیں فضیلت ملی ہے ساری عمتوں پر یہ کس کی وجہ سے ملی ہے سرکار کی نسبت سے اچھا اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آتی فٹو فٹ اجازت دو میں آپ کو ایک عدیشری سنوں جلدی سے پیار سے کہیں اجازت ہے اب کلے جا تھنڈا ہوا ہے میرا اب آپ کی اجازت سے میں جلدی سے ایک عدیشری سناتا ہوں حضور نبی پاک سے سلم فرماتے ہیں کل دن قیامت کے سارے فیصلے ہو جانے کے بعد پچھلی امتیں بھی اور میری امت کے بھی جنتی جب جنت کے دروازے پر جائیں گے روک دیے جائیں گے آپ کی توجہ ہے سب کی پوری توجہ ہے اچھا پھر توجہ کرو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات احتر فرما رہے ہیں ساری امتوں کے جنتی پچھلی امتوں میں بھی جنتی تو ہے نا مسلمان ہیں نا کہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اس امت سے زیادہ پڑھنے والے تھے وہ تب ہی تو موسیٰ پاک فرماتے تھے نا میرا تجربہ ہے نمازیں ایڈیاں نہ لے جاؤ یہ نا پنجاہ کونی پڑھنیاں یہ انہاں کیسی نا تو ہوتا ہی انہاں کیا نا میرا تجربہ ہے کہ پچھلیاں امتوں میں بھی نمازیں تھے حیسن نا تو روزے بھی حیسن اچھا چلو وہ ٹاپک کہیں میں نہ چھیڑ بیٹھو نہیں تھے وہ ایک الادہ ٹاپک ہے اچھا میرے اکلے جئے کہ ٹکڑو ساری امتوں کے پچھلی امتوں کے جنتی جو ہیں وہ سارے حضور فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر روک دیے جائیں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے دروازے پر دربان اور وہ پوچھیں گے ایک ایک بندے سے تو کون ہے تو وہ آگے سے جواب دیں گے ہم جنتی ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں اگر تم دوست کی ہوتے تو تم جنت کے بوئے پر نہ آتے ادھر ہی تمہیں لے جایا جا چکا ہوتا تم جنت کے دروازے پر آگے ہو تہشدہ بات ہے پکی بات ہے کہ تم جنتی ہو ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم جنتی ہو کے نہیں وہ تو تم ہو تو آئے ہو نا ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کس کے ہو اللہ 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 کس کے ہو تو سرکار فرماتے ہیں کوئی حضرت ابراہیم کا ہوگا کوئی حضرت آدم کا ہوگا کوئی حضرت موسیٰ پا کا ہوگا تو وہ کہیں گے جی میں موسوی ہوں میں عیسوی ہوں میں ابراہیمی ہوں تو وہ کہیں گے آپ جنتی تو ہیں مگر پلیز ویٹ اللہ ذرا سیڑتے ہو جاؤ انتظار فرماؤ سیڑتے ہو جاؤ تکی کرو ایمان داری نلدہ سوشیال کورٹ دے غیرت مند جوانو بل پران تسی تشریف لے جاؤ اس پرے پیرہ لے دن بینک دے تے لینہ آگے لگیوں ہو تو تسی ساری لینڈ نو کٹ کے اگے کھلو ہو تے پچھلا جنہ کی کہے گا لینڈ چھلگو جی تے تھوڑا جا پڑھیا لکھیا ہویا تو سارا اچھے انداز نہ لگا کیسی بھر دیکھئے ہم بھی کھڑے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا تو جی تھوڑا جا جٹ بوٹ آیا میری طرح تو وہ اگر ہی کہتے ہیں کھانے یا بیڑے انہیں سویرے در جب نکل گئی کھلو کھلو کے پچھوان گئے ہوں دیں آٹھ پچھوان جس طرح کا اس کا اخلاق ہوگا اس طرح کی وہ بات کرے گا اب قیامت کے دن سب کو پیچھے اٹھایا جا رہا ہے اور پھر ایک آگے آئے گا ہاں پہ تو کون ہے وہ کہے گا محمدی وہ کہے گا ویلکم اب جن کے سامنے ان کو انتظار کرایا جا رہا ہے وہ بھی جنتی اور جنہیں آگے لے جایا جا رہا ہے وہ بھی جنتی مگر وہ جو انتظار کر رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ بعد میں آئے ہیں یہ اور ہم پہلے سے جنتی ہیں تو اندر کیوں نہیں پہلے بڑن دیں دیں لیکن کیا مجال کے کوئی بول جائے یار کا دبدبہ ہی ایسا ہوگا کیا مجال ہے کوئی بول جائے یار کا دبدبہ ہی ایسا ہوگا اب ایک سوال ابھی بھی باقی ہے آپ سے کرنے کے قابل ہے وہ یہ بتائیں کیا انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا ہوا پڑا ہوا ہے انچہ بولیں پڑا ہوا ہے یہ جتنے رسول آئے ہیں لا الہ الا اللہ اسی طرح رہا ہے اگوں حالی بدلدہ گیا لا الہ الا اللہ انجی رہا ہے اگے آدم صفی اللہ ہوئے ہیں موسیٰ علیم اللہ ہوئے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہوئے ہیں عبرہیم خلیل اللہ ہوئے ہیں اسماعیل صفی اللہ ہوئے ہیں اور محمد رسول اللہ سبحان اللہ اگلا حصہ بلتا رہا تو اگر ہماری آگے آنے کی وجہ لا الہ الا اللہ ہے تو پھر او بھی اگیا ہوا مانا نکلا کہ جو ہم قیامت کے دن آگے جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ میں یقصان ہیں لا الہ الا اللہ جنتی بنانے جو برابر ہے پر محمد رسول اللہ اگے کرنے کیا ہے سبحان اللہ گالی ساری گالی ساری گالی ساری آپ یہ جان لیں کہ اگر حضور پر نور صلی اللہ کی محبت نہیں تو پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں تو یہ نمازہ تروزی اللہ سنو اطاع فرمائے ساڑھیا نسلن اطاع فرمائے نیک بنائے اور متقی بنائے اور میں تو انہوں آخری چیز گل عرض کرنا چاہنا ایک گل یاد رکھنا سرکار ساڑے تو بڑا ڈاڈا تقاضہ فرمان دیں پیسے نہیں منگ دیں ساڑے گھولو نہ کپڑے شپڑے منگ دیں نہ کوئی اور چیز منگ دیں تقاضہ بڑا ڈاڈا ہے سرکار دا بہت ڈاڈا اور یہ جتنے بٹ فیملی کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پروگرام گائے نکات کیا میری کبھی بھی میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی محفل کرانے والے کا نام لو لیکن یہ بٹوں سے مجھے ویسے محبت اور عشق ہے یہ کوئی راز کی بات ہے اس کو نہ چھیڑیے گا یہ بڑے راز کی بات ہے میرے جو سعید چاہنے والے ساتھی ہیں نا وہ جو حضور پر جان قربان کرنے والے ہیں وہ اس فیملی سے تلق رکھتے ہیں مجھے قدرتی محبت ہو گئی ہے سرکار نے انہی محبت کرنا لے جائے میں آپ سب کا مجھے نہیں پتا یہاں کون کو نے بیٹھا ہوا ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں بس اتنی میری درخواست یاد رکھنا سرکار آپ کے پیسے کو بھی نہیں دیکھتے آپ کے کسی کام کو اور کو نہیں دیکھتے سرکار آپ سے تقاضی بہت سخت کرتے سرکار کا تقاضی بہت ڈڑا ہے الکا پھلکا نہیں یہ سوکھا سمجھے ابھی نہیں سوکھا اے بڑی غلط فہمی جی 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 اسا سارے نارے مار دیا نا زیادہ زور دیا اشکاں اشکاں اے ناری نہیں اللہ سارے نارے ایک قبول کریں اے کم سوکھا نہیں اے اے غلط سنجیدگی نارے سنے ہیں بڑا اکھا ہے بولے شاہ صاحب نے فرمایا سی لوکاں بانے اشک سکھالا لوکاں بانے اشک سکھالا کیا مطلب بھائی لوکاں وصلے اشک کیے سوکھا ہے اوہ فرما دینا کہ اشک نہیں چھڑ دا پھکا کھڑے اشک نہیں چھڑ دا آہوئی اشک نہیں چھوڑ دا کوئی شہ بھی نہیں چھوڑ دا ایک بات یاد رکھنا سرکار کا تقاضہ بڑا سخت ہے اور پتہ کیا ہے وہ تقاضہ سرکار کا تقاضہ یہ ہے کہ تو اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اپنی بچوں اپنی اولاد اپنے دوست اپنے خندان اپنے کمبے اپنے کمیلے حتیٰ کہ اپنی رگوں میں دوڑنے والے خون سے بڑھ مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت یہ تقاضہ ہے اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حضور آپ سے آپ کے ماں باپ چھڑا رہے ہیں ایسا نہیں ہے دس سو ماد یا قدمہ جنتیں کس سمجھایا ہے اور باپ کی عزت کس نے سکھائی پڑوسی کے حقوب کس نے بتائے یہ سارا معاملہ حضور بتا رہے ہیں بس تقاضہ یہ ان سب سے محبت رکھ مگر جو محبت سرکار سے ہو وہ کسی اور سے یعنی سارے ہاں تو ودگ سارے ہاں تو یہ میں آپ سے عرض کروں گا آپ کو آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اس بروگرام کے انعقات پر ہمیشہ اپنے دلوں میں حضور کی محبت کو بالا تر رہا مغلوب نہ ہونے دینا اور اللہ علیہ کرے چھے اتنی گیال سن لو زیادہ کوئی پسانے دی کوشش کرے تو نہ پھسنا چپ ہو گئے اللہ علیہ جالج تو انہوں پسانے دی کوشش کرے تھے سرکار دے جالج پھس چڑھا اللہ توانے اللہ بجائے گا بس اے نصیت میری یاد رکھنا کسے دی ہیں گلہ نہیں آنا تو جے کے دے گلہ آمنا ہی ہیں گلہ تو پھر اقبال ہو رہا دی چاہا جانا وہ اس جنہے میں بس گل ٹھیک کر دیتی تکڑے تولانتے کی تھی کڑ کڑا کے دیتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم کیوں جنہے رونے ہیں تقدیرانو تقدیرانو رونے ہیں اوہ تُو میرے یار نل وفا کر میں آپ ہی تیرا ہو جاؤں گا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اور ایک مقام پہ وہ فرماتے ہیں قوتِ عشق سے اور یہ اسی جوابِ شکوا میں کس میں یہ شکواہ لکھا ہے نا اتبر سارے ہیں سنگیاں کافر کافر آگے ہیں وہ پتہ تُو نے نتاہ لگا ہے جو تو جوابِ شکواہ لکھا ہے چلو وہ تو چھیڑ دے نا اگلی کال آپ نے فرمائی قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور اس دہر میں اسمِ محمد سے اجالا اگر اس پورے دنیا میں اگر اجالا ہو سکتا ہے تو وہ اجالا سرکار کا نام ہے جس سے ہو سکتا ہے اور عزور کے ہو جاؤ اللہ خود بہت اس کا ہو جاتا ہے خود بہت اللہ نو کہنا میں نہیں پہندہ تُو میرا بانا اللہ دی کسم ہے اللہ دی کسم ہے اللہ نو نہیں کہنا پہندہ اللہ دی کسم ہے اللہ دی کسم ہے اللہ نو نہیں کہنا پہندہ تُو میرا بانا سرکار دے بان جاؤ اللہ آپ آدھے میں تیرا بان گے اے بھال پکی سمجھنے دی اے نصیت ایک ہمیشہ یاد رکھنی ہے تو پھر بیڑا پار ہو جیسی اللہ کا بس اتنا ہی اللہ پاک اے کیا مطلب جہاں ہے نا یہ بھی یہ بھی بس اتنی گھل ہے اے میں تو انہوں وچھلیاں گھلانا گھلسنا میں فقیر جا بننا اندرہ لیاں میں کھولیاں تو کم کچھ اور ہو جاؤں اے اندروں اللہ دلہ رسول ایک مک ایک مک بلکل ایک مک اندروں ساز باز ایک مک بات چیت سابق ہوئی ہوئی یہ اورے ساریاں دی مغبرت بھی ہوئی ہوئی انشاء 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 ایک ایک راز روز ہے باس یہ ایک راز میں مثال دیندہ ہوں مثال دے دیں بخاری بچھو دیں بخاری بخاری شریف چھو بسم اللہ ساریاں نہیں کھولنی ہوں ایک نکی جی دونوں دس دنے بیسے وہ بہت وڈی ہے لیکن وہ فقراء کے ہاں بس وہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس تو یہ گئے گئے ہے نکلنا سرگار جی فرمایا بھائی کیا مطلب ہے بخاری مسلم دونوں میں متفق کا لئے روایت ہے حضور فرماتے ہیں سارے کے سارے مل ملا کر آدم کے پاس چلے اور بڑی مزدار بات ہے وہاں پر بریلوی بھائی سنی بھائی شیعہ بھائی یہ سارے شیعہ بھائی فس جی جانشکن جی اندر جون بیلن ویچ گنا رو آکے عجرہ محمد جی رو میں تھا منہ دسو جی کوئی بندہ مر رہا ہوئے تو ادھروں ایک ڈاکٹر آ رہا ہوئے تو مریض کہتے پچھے ہے تو کون ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں سرگار فرماتے ہیں فَجَّا تُو نَا بِعَادَم سارے نس نس کے آدم کے پاس پہنچ جاؤ گے اور کہیں گے اشوالانا اپنے رب نہ لگال کرو نہ ساڑی سانو چھاڑ دے اللہ کیے دن اگال کرو یہاں تو نہ تنہیں آندہ جناب ساڑھا رب ساڑھا رب اوٹھے سان نبیانوں کو آگے اپنے رب نہ لگال کرو سنو دے اپنے رب سے بات کرو ہمیں چھوڑ دے توجہو 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 اپنے رب سے بات کرو اے 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 ظاہر پہ ہم میری طرف ہو لیا نا پنڈی حتم ہو پہ اچھا لاؤ جی اے قبول کرو جلدی اللہ قبول کرو کم صدہ ہوئے لاؤ جی میری جان آپ پر قربان اب حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ آدم پاک سے ہو کر آئیں گے پھر وہ آدم پاک کہیں گے نہیں میں تو یہ گل نہیں کرنی جے میں اللہ نہ لگا لگا رہا تو آڈی شروع کرا تو اللہ میری آپ پنی شروع کر دے رہا اللہ میں نے ہی پوچھ لے پھر تنوں جی کیسی ولا تقرابہ حاضر شجرہ فتقونا من الظالمی میں جی تنوں کہے ایسی تو تو تیری بیوی در بالکل لیڑے نہ جانا بوٹے دے تو گئے کیوں پہلے اپنی بیڑ پھر باقیوں نہیں کر دے میں نہیں گال کرنی نو کے پاس چلے جاؤ حضور فرماتے ہیں سمجاتون الہ نو پھر تم نو کی طرف آگے فیقولون اور وہ سارے محشر والے کہیں گے اشوالنا الہ رب آپ ہیں نجیو اللہ ہیں آدم سانی ہیں مربانی کرو ساری گل وہ کہنے گے نہیں بھائیو میں نہیں گال کرنی تو سوال ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ یہ دل لل دس ہو یہ جو کچھ زور پر فرما دیں انجیو ہونا ہے کی نہیں آستا آستا دس ہے میں ہوں آستا آستا میں تیزی نہیں پولے جانا آرام رام لل دس ہے میں پولے جانا ہوں آرام پولے یہ سنگیاں کتنا گرسہ پہلے گال کی تھی اللہ چودہ سو سال یہ اپنے کولول کی تھی اللہ اکبر کی یا اللہ کوئی غلبات ہو انہو محبوب لب بھی نہیں لاتا جب تک ہم نہیں چاہتے تو جیڑا لب نہیں لاندہ اے چھے آر کون عدیدیس کی جو فرما دین آرام اکبر آہا آہا اللہ لب نہیں کھول دا تو اے کوئی چھے رکو دیا دی شریف اتنی طویل یہ ساری تماشی رمیدان یہ آپ نہیں گل بات ہوئی ہوئی اللہ آہا گل بات کی ہوئی ہے سنو سنو گل بات کی ہوئی ہے گل بات ہوئی ہے حضور مڑمڑ کے آکھا مراج مربانی فرماؤ بخش دو بخش دو مربانی فرماؤ بخش دو مربانی فرماؤ بخش دو بخش دو پر انہا اعلان کروا مربانی فرماؤ قیامت تک بات چلائیں گے ان سب کو گھٹا کریں گے پھر کے پھر کے سارے آئیں گے اور مربانی فرماؤ انہوں نے پھرانگا آر پاسے آدم کل جانگے نو کل جانگے سارے پاسے پھرانگا سارے کہنگے جا جا میں انہوں نے سمجھا دیتی وہ آپ ہی کہنگے جا جا انہوں نے سمجھا دیتی وہ کہنگے جا جا تفیرے تیرے کو لانگے مابوبہ تونہ کی جا جا تونہ کی جا جا تونہ کی آن 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 تجھے تیرے پاس آ جائیں گے بس مابوب جی چپ کر کے سجدیج در جائیں اور جب تُو سجدہ کرے گا پھر میں آپ پوچھا گا ہاں جی کیے گل ہے مابوب جی سیر اتے جاؤ ارفارہ سا کہا یا محمد سیر اپنا چکو مابوب جی خیر ہے کی گل ہے میں انہوں تے سارا ہی پتا ہے مابوب با پھر بھی پوچھا گا میں جانتا ساریاں آپ سے گھاندہ آپ یہاں پوچھا گا بس پھر تم بولی نا مابوب با میں جدو آکھاں گا بول پھر بولنا شروع کر دیں میں آکھاں گا مانگ مانگنا شروع کر دیں پھر میں آکھاں گا اسوا بخشواؤ بس تم بخشواتے چلے جانا میں بخشتا چاہیے اللہ اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک زندہ والزندہ زندہ والزندہ زندہ والزندہ زندہ والزندہ زندہ والزندہ زندہ والزندہ سارے بولو انہیں معنی انہیں معنی انہیں معنی اے تسان غل غور نہ لوں اس تے غور فرمالا اے غل فر دسی کیے کیتا ہے اور اے سیدہ اے سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عدی شریف ہے اے اے اکوری پوچھے اببا جی میں راج جی راج جی کو راج نہیں انگل نہ ہوں ایک وچوں میں نومی تے دسو تو فرمایا تھی یہ تُو میرے جگردہ ٹکڑا ہے جی تُو نہ پوچھے اب دسنی کوئی نہیں سی تَتَنُو دَس دَنَا او میں اللہ پاک انہوں آکھ ہے نا پہ انہوں بخش دے تو اللہ پاک فرمایا محبوبہ بخش دیاں گا تے کیا مطلب دھڑے بخش آنگا نا تو میں ارز کی تھی یا اللہ پاک انہوں آخر جی جی بخشنا ہے تو گناہگار بنانے دی کے لوڑے پہ انہوں گناہ تمہیں پھر بلکل نہ کر دے گناہ فرمایا میرے محبوب چھپ ہو جا اس وچے ایک راز ہے اگر یہ گناہگار نہ ہوتے خطاکار نہ ہوتے تو محبوب قیامت کے دن دھو چیزیں ضائع ہو جاتی تو کس کی شفاعت کرتا اور میں کس پر رحمت کرتا اللہ 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 یہ اسرار ہے اللہ اور اس کے رسول کے کیا ہے اسرار ہے بس آپ کا کام ہے آپ سرکار دے قدم آج لگ جاؤ بس اللہ جلو نا کسے دی سنو نا 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 بل شاہ نے بڑی مزیدی گل فرمائی وہ فرما دے ہیں اے میں اور کسے راہ سنو پاوی نا آپ پھسے ہیں یہ سنو نہیں پھساویں تو ہمارے لئے پتا ہے کیا وہ پتا ہے یہ تو دوسرے پرلے کے لئے ٹولے کے لئے ہمارے لئے بھی انہوں نے بات فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں میم دے اولے وسدانی میڈا ڈولن مائی بے حد رمزان دسدانی میڈا ڈولن مائی عزور کو پہچانو اور عزور میں جو نور حق ہے اس کو پہچانو اور عزور میں جو عزور کی رضا میں جو اللہ کی رضا ہے اسے سمجھو اور عزور کے ہوتے چلے جاؤ خدا کے ہوتے چلے جاؤ گے اس شیر پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا مومن ان کا کیا ہوا ہوا کس کا ہے سرکار کا امان علدسو صدیق اقبر کس کے ہوئے سرکار کے مولا علی کس کے ہوئے سرکار کے مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا مومن ان کا اے بڑی راز دی گل جے پچھوں اور نہ کھنو تو روائے میں نے کچھ ہو جانا ہے مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھرا یعنی جو ان سے پھرا وہ اللہ ہی سے پھرا اور جو ان سے ملا وہ اللہ ہی سے ملا اللہ سبحانہından ہمیں ان کی محبت اتا فرمائے اس ذات کا عشق اتا فرمائے جس سے اللہ خود محبت فرماتا ہے اور جس پر خود درود و سلام بھیجتا ہے ہمیں ان کی محبت اتا فرمائے میں پھر ایک مرتبہ شکریہ دا کروں گا آپ کا بھی شکریہ دا کروں گا اور ایک درخواست بھی کروں گا آپ اگر قبول فرمائیں سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے بندے کٹھے ہوگے نا جمگٹھا بنا آلا ہوں پھلنا تو نہیں بڑا میں تھوڑا جا کبراندہ ہوں پتہ ہے میں کمزور بہت ہوں کمزور سمجھے بہت کمزور یہ نہیں وہ پھر کوئی تھوڑی شرارت آ جاتی ہے نفس میں کوئی شیع ہو گیا کس سے بندے تو اٹھنا نہیں ایک تو دو ترے منٹ تک نہیں اٹھنا بیٹھے آنے جیڑا بیٹھا روئے گا اللہ پاک اس کی دل دی مراد پوری فرمایا آمین ترے منٹ صرف کڑی دے ترے منٹ بوا کھولو تو چورا بڑھو اٹھنا نہیں ایک اجازت کے ہماری اس میں فلپاک کی رونک تھے سالانہ اس علاقے کی بھی شان تھے مرزا اورنگ زیب شاہ جی سابقہ میر بھی ڈیپٹی میر بھی رہے ہیں ان کے سابزاد گان مرزا خورم اورنگ زیب شاہ جی آپ تشریف رکھتے ہیں مرزا خورم ان کے لئے دعا کر دیجئے وہ وسال فرما بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تک نہ تو رحم فرمائیے اور مربانی فرمائیے اپنے کرم اور فضل اور لطف و عطا سے ہمارے دامنوں اور صدور و قلوب کو مملوب فرمائیے شرق سے غرب سے شمال سے جنوب سے زمین سے آسمان سے اور چیز سمتوں سے ہمیں اپنے فضل میں قرقوب فرما دیجئے غواص فرمائیں باہر رحمت کا ہمیں اس پورے مجمع پر رحم فرمائیے اور قبلہ کے لیے اور انگزیب شاہ جی کے لیے جنہوں نے حضرت نے فرمایا اللہ پاکہ انہوں کے درجات کو بلند فرمایا جنت کے باغامات میں سے باغ بنا دے کرنا ان کی اولاد کو بھی ان کے نقشے کے نمبر چلنے کی توفیق اطافت باقی جتنے آپ باپ بیٹھے ہوئے حضرت نے تو صرف ان کے لیے فرمایا تو میں نے آپ کے حکم کی تحمیل میں حضرات کے نام لیے جن کے نام یہاں پر نہیں بھی ملے سکتا ہر ہر پر فضل ہو جائے ہر ایک کے ماں باپ جو دنیا سے رخصت ہوئے سب پر اپنا اللہ پاک فضل فرمائے عسین علی تین سال کا بچہ بیمار ہے نہ بولتا ہے نہ چلتا ہے اس کے لیے دوال اللہ پاکہ نے بھی شفاہ تھا اولاد جیسی نعمت جس بھائی کی اولاد نہیں ہے تین سو مرتبہ استغفراللہ پڑے گا وہ اور اس کی بیوی مسلسل پڑیں گے جب تک بچی یا بچہ پیدا ہو نہیں جاتا اور ایک منت بھی ساتھ ماننی ہے اللہ پاکہ اگر لڑکا عطا کرے تو نام رکھنا ہے محمد علی اگر بیٹی عطا فرمائے تو نام رکھنا ہے نور فاطمہ اور تریسو بری استغفراللہ وی روزانہ پڑھنا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں گناہ گار کمی نہ کم تار تو میں کوئی ولایت کا دم نہیں مار رہا ہوں مجھے قرآن کی آیت آتی ہے اس لیے کہا رہا ہوں یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا اور حکم ہے سرکار کا اور اعلان ہے میرے آقا امام حسن کا اولاد کونی سی ایک بندے دی پنجی ستائی سال گزر گئے امام حسن استقیعوی کونی سی کہ دیں ہوں آپ تشریف لائے گئے تو بندے کونٹ کے ایک دم کھلوتے تو انہیں آقا ہے یہ کون ہے جہاں کر رو فرعے ہے کہ دنیا پیرا نے چمڑ بستے ترس رہی ہے اور وہ پچھے پچھے اٹھاندے بندیاں نے کسے کہا ابن رسول ہے وہ دھڑتا ہوا ہے اس نے کہا اولاد کو نہیں فرمایا استغفراللہ پڑھا کر وغلے سال اللہ پاک نے ہک کیا ملچونو دا منڈے دیتے اور مولا علی پاک کے پاس بھی اگر کوئی بندہ دعا کے لیے آتا بے اولادی کے لیے استغفار بدلاتے مہترم بھی سب میرے بھائی جو آپ نے نید کے نام بتائے تو وہی اس نے پھر بیٹے محمد علی اور بیٹی کا نام نفت مارا رکھایا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ نے بچے نام کوئی اور رکھ لوں کیونکہ میں اور میرا بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں باقی آپ کی اجازت اے ای نہ رکھو کوئی ٹنشن نہیں اللہ سکھ میں ایک دو محمد ہوں یہ حدیش میں اجازت نہیں دے سکتا ہر کس نہیں دے سکتا آپ یہی نام رکھیں اس کو ویسے پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام آپ فیض آمد کہہ دیں فیض علی کہہ دیں فیضی ابوبکر کہہ دیں علی اسگر کہہ دیں علی محمد ابوبکر کہہ دیں محمد عمر کہہ دیں طلاح کہہ دیں لیکن نام محمد لازمی رکھیں کہ لا اور مفت میں مکھن کارنل دند نہیں کس دے چلے ہو آج تاکہ تک کیا جی مکھن کارن دند کاس گئے وہ دیوانے عدیش شریف ہے مم بولد لہو مولود جس کی یہ اولاد پیدا اور وہ رکھے اپنی اولاد کا نام بے اسمی تبرکن لی میرے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے اور نام بھی برکت جانتے ہوئے رکھے ہوا وہ مولودہو فیل جنہ پیوہ بھی جنتی تو پتر بھی جنتی ہے عدیش شریف ہے تو جس جنہیں کتاب جلکھی ہو دنہ آمد رضا فازل بریلوی اللہ ماشاء الہی ہم سب پر کرم کر دے ہمارے گناہ بخش دے اللہ ان سب کو بھی اور آپ کو بھی شبائی کاملہ آج لا نصیب ہو اور آپ کے صدقے مجھ غریب نکم نکھٹو پر رحم کرے اچھا جی اور سارے ہم وستوی دعا ہو جائے جتنی جو بھی مرادن پوری ہوں آمین